موسیقی نمسکار سراج اکسپس کے خاص پروگرام جنرٹا مانگے جواب میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں شوبک چرمہ دیس میں نئے کشی قانونوں کے خلاف بیتے مہینے کسانوں کا جو آندولن شروع ہوا تھا وہ کت ختم ہوگا اسے لے کر کچھ بھی کہنا بڑا مشکل ہے درستہ دلی میں ڈڈڈے کسانوں نے من بنا لیا ہے کہ جب تک موڈی سرکار نئے کشی قانونوں کو واپس نہیں لے گی وہ تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جبکہ سرکار بھی اپنا رکھ صاف کر چکی ہے کہ نئے کانون تو واپس نہیں لیے آئیں گے ایسے میں سوال یہی ہے کہ آخر یہ آندولن کیسے اور کب ختم ہوگا سرکار اور کسان سنگٹونوں کا ٹکراؤ اگر اسی طرح چلتا رہا تو اسے کیسے کوئی حل نکلے گا یا نہیں سوال یہ بھی ہے کہ جب سرکار باتشیت کو تیار ہیں کسان بھی باتشیت کو راجی ہیں تو چرچہ کے جلیے سمجھان نکالنے میں دیری کیوں ہو رہی ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا وپکس کے بھرکانے کی وجہ سے کسان آندولن پر آرے ہیں ساتھ ہی تمام راجیوں میں ان کا ورود پردرشن بھی جو ہے وہ کسان کو بھرکایا جائے رہا ہے وپس کیوں سے جیسا کہ بی جے پی آروپ لگا رہی ہے اسی کی وجہ سے ایسا ہے تو سوال یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی سنکھیاں میں کسان بھرک کیسے گئے اور سرکار انہیں کیوں نہیں سمجھا پا رہی ہے آخر کون صحیح ہے اور کون غلط اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو اب باتشیت آگے ہونے ہیں جو کبھی بھی ہوگی کیا اس سے بات بنے گی جنتہ مانگے جواب میں آج چچا سب سے پہلے اسی بڑے مددے کو لے کر کریں گے نئے کشی کانونوں کے خلاف کسانوں نے جو آندولن شروع کیا تھا اس سے اب ایک مہنہ پورے ہونے کو جا رہا ہے وہیں فلال جو استطیق ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ نہیں رہا کیے آندولن جلد ختم ہوگا ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ آخر پیچ کہاں فس رہا ہے سرکار اپنی باتوں سے کسانوں کو کیوں نہیں سہمت کر پا رہی ہے کیا کسان اس لیے سرکار کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ وپکس انہیں گم رہا کر رہا ہے یا واقعی کسی کانونوں میں کئی ایسی خامیہ ہیں جس سے کسانوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ برباد ہو جائیں گے حالانکہ ان سب کے بیچ بھی امید یہی جتائی جا رہی ہے کہ بات سے بات بنے گی لیکن کیسے اور کب یہ کوئی نہیں جانتے ہیں شلیئے آج اس وشیہ پر بستار سے بات کریں اس کے پہلے ایک ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں نئے کشی کانونوں کے خلاب کسانوں کا اندول انلگاتار جاری ہے اب تک اٹھائیس دن ہو چکے ہیں انداتا رو جانہ الگ الگ طرح سے پرداشن کا سرکار پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن دوسری اور سرکار اپنے سیسلے پر قائم ہیں کینڈر کی اور سے دو ٹوپ جواب دیا جا چکا ہے کہ کشی کانونوں میں سنسوذن ہو سکتا ہے لیکن کانون واپس نہیں لیے جائیں گے ساتھ ہی سرکار یہ بھی کہہ چکی ہے کہ باتجیت کے راستے ہمیشہ کھولے ہوئے ہیں کسان کبھی بھی آ کر اپنی بات رکھ سکتے ہیں باب جودس کے دیش کی راز ہمیں دنلی کے الگ الگ بورڈروں پر کسان اپنی مانگوں کو لے کر کڑاچی کی ٹھین میں بھی زیٹے ہوئے ہیں اندولنگ کر رہے کسانوں کا کہنا ہے وہ تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک نئے کسی کانون واپس نہیں لیے جائیں گے جب تک مودی جی اپنے کالے کانون واپس نہیں لیتا ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم یہیں جوجتے رہیں گے سودن ہے جو ہم سے منظور نہیں ہم پورے جو ہیں تینوں کانون ان کو بابس کرانے کی ہماری پرانی مانگ ہے اس پر ہم قیم ہیں نئے کسی کانونوں کو لے کر اندادہ گزرتے سامے کے ساتھ اور زیادہ آکروشت ہو رہی ہیں وہ کس قدر گزتے میں ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس بار کسان دیوست بھی ان کی آندولن کے بیچ ہی منع کسان دیوست پر دلی کے گاجی پور بورڈر پر تمام کسان نیتاؤں نے یگی کیا ہائیے پر یگی اس لیے ہوا تاکہ سرکار کو صدبدی آئے کسان نیتا راکش ٹکیت کی مطابق سرکار کیا اب مان جائے گی تو کسان خود با خود لوٹ جائیں گی جب سرکار صدر جائے گی سرکار مان جائے گی ہم جاتے رہیں گے ہمارے ایسو بھی ہی ہیں ہمارے مکڑے بھی ہی ہیں ہمارے سب کی جو ہوئی ہیں سرکار پلائے گے ہم جائیں گے پھر بات کریں کسانوں کا یہ آندولن صرف دلی تک سیمت نہیں ہے بلکہ دیش کے تمام ازاجیوں میں کشی قانونوں کو لے کر لہتار ویروت پردشن ہو رہا ہے ایس سے نہ اترا پردش اچھوٹا ہے اور نہ ہی مدھر پردش اور چھتیزگار ہاں یہ بات اور ہے کہ کہیں ہنگامہ زیادہ ہے تو کہیں کم بھوپال کی بات کرے تو یہاں سیوکٹ کسان مورچہ نے پردشن کیا آرہکہ نیلم پارک جا رہے کسانوں کو پولیس نے پیچ میں ہی روک دیا اس کے بعد جب وہ سڑک پر آئے اور نارے باجی کرنے لگے تو انہیں حرافت میں لے لیا گیا وہی چھتیزگار میں کسانوں نے کینر کے کشی قانونوں کے خلاف اپباباس رکھ کر اپنا ایروت جتایا کسانوں کے اس اپباباس کا نیترت ہوئے وہ پیس سرکار میں کیابنٹ منتری تیہ سندیر نے کیا انہوں نے کسان آندولن کو لے کر ایک ٹویٹ بھی کیا جیس میں تیہ سندیر نے لکھا کسان ہمارے دیش کی آتما ہے جن کے خون پسینے سے شیخی ہوئی یہ دھرتی سونا اگاتی ہے انہیں دہتاؤں کو نیائے ملے بنا رہے ان کا سممان ہر سمر میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہی ہیں نائے کرشی قانونوں کے ویروت اور کسانوں کے سمرتھن میں مادہ پردیش کانگریس بھوپال ویدھان سبھا کا گھیر آؤ بھی کرنے جا رہی ہے 28 دسمبر سے شروع ہونے والے ویدھان سبھا ستر کے پہلے دن کانگریس کی تریکٹر پر سوار ہو کر ویدھان سبھا کا گھیراؤ کریں گے کانگریس کی ویدھان سبھا گھیراؤ کو لے کر گرہ منتری ڈاکٹر نارتا مشران کانگریس خاص کر پورو سیم کمالناچ اور پارٹی کے پورو راستری عدیت راہل گاندھی پر تنجھ کتا ہے وہ کمالناچ جی تریکٹر پر بیٹھ کی آئیں گے جو کبھی پندرہ مہینے میں کسان کے کھیت پہ ہی نہیں گئے وہ راہل گاندھی جن نے صوفا گم تریکٹر چلایا تھا وہ نے یہ نہیں معلوم کہ آلو کھیت کے نیچے ہوتا ہے کہ اوپر یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے جو بھرم پھیلا رہی ہے جو بھٹکا رہی ہے ابھی تک کوئی نہیں بتا پایا اس کالے کانون میں کالا کیا ہے 26 نومبر کو کسانوں کے آندولن کی شروعات ہوئی تھی اور بی جے پی تبھی سے کہتی آ رہی ہے کہ کسانوں کو نئے کسی کانونوں پر بھٹکایا گیا ہے اسنا ہی نہیں کینگر سرکار کی اور سے لگتار یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ باتچیت سے کسانوں کے سبی بھرم دور کیے جا سکتے ہیں اور کسان بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ باتچیت کو تیار ہے ایسی میں بڑا سوال یہی ہے کہ جب کئی دور کی چرچہ کے بعد بھی کوئی سمدھان نہیں کر سکا تو اب جو آگے باتچیت ہوگی اس میں کوئی بات بنے گی یا ابھی جس طرح کے حالات ہیں وہ آگے چل کر اور دگریں گے دیکھنا اہم ہوتا بھی ریپورٹ سراجت سے تو بات سے بنے گی بات چلیے اس مدھے پر چرچہ سلو کرتے ہیں جس کے لئے ہمارے سترائیپور سے جھوڑ گئے ہیں کیویٹ مرتری ٹی ایس سنگ دیب جی ہے سنگ دیب جی آپ کا بہت سواغت ہے بی جی پی سے ہیں پورگ مرتری براجمون حگروال جی براجمون جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے اور بھوپار سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے کسان نیتا ترموت بردھان جی اور ویس پترکار رمی شرمہ جی آپ دونوں کا بھی بہت سواغت ہے سنگ دیب جی پہلے آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا آپ نے کہا ہے کہ کسان ہمارے دیش کی آتما ہیں نشط روپ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسان ہمارے دیش کی آتما ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے کہ موڑی سرکار یہ کہہ کر جو تین نئے قانون لے کے آئی تھی کہا تھا کہ کسانوں کے حتمیں ہیں اس سے ان کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا ایسے میں وپکشکی اور سے یہ لگاتار آواز اٹھائی جاتی رہی ہے کہا جاتا رہا ہے کہ یہ قانون کسانوں کے خلاف ہیں کسان اس سے برباد ہو جائیں گے تو سوال سیدھا سا یہ ہے کہ ان قانونوں میں غلط آخر کیا ہے ایسا کیا ہے کہ ان قانونوں کے سلطے کسانوں کے ساتھ انعائے ہو رہا ہے اور آپ انعائے کی بات کر رہے ہیں سر آپ سے پہلا سوال اس میں سب سے بڑی کمی ہے وشواز کی ہمارے پردان منتری جی نے نوٹ بندی کی بھی گھوشنا کی تھی اور پورے دیش کے سامنے بیان بھی کیا تھا اور پچاس دن کے اندر اگر ستی میں اندر نہیں آیا تو اس کے بارے میں بھی بہت بڑا بیان کیا تھا اور انتطہ ہم نے دیکھا کہ نوٹ بندی سے دیش کی ارتھ ویوستہ پہ بہت بڑا آگھات ہوا لوگوں کو پریشانیاں ہوئیں اور لاب ویوستہ میں ارتھ ویوستہ میں جو کہا جا رہا تھا کہ ڈبل ڈیجٹ میں جی ڈی پی پہنچ جائے گا وہ نہیں پہنچا اس کے بعد جی ایسٹی لاغو ہوا تو اس میں بھی یہی باتیں آئیں کہ جس طرح سے پرچاریت کیا گیا کہ اس میں کافی لاب ہونے والا ہے دیش کی ارتھ ویوستہ بہت آگے تیجی سے بڑھے گی لیکن اس جی ایسٹی کے نیموں کو لاغو کرنے کے بعد ناکیول شاید آگ سو سے زیادہ سنشودھن ہو چکے ہوں گے اب پہ تو کوئی ارتھ ویوستہ میں ٹھوس لاب پہنچا ہو ایسی سٹی کو ہم نے نہیں دیکھا آنے مدوں پہ بھی جو باتیں کہیں گئیں چاہے وہ ڈوکلم کی بات ہو چاہے چین کی بورڈر کی بات ہو کئی باتوں میں جو بات سامنے آئی اس میں میڈیا نے بھی دکھایا کہ تحت سے کچھ اور ہے کہ نہیں ہماری جمین جرہ بھی نہیں گئی لیکن میڈیا نے دکھایا کہ نہیں ایک بڑے ایریا میں چین کے جو سینائے ہیں یا ان کے لوگ ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں پہلے کی سٹی سے آگے بڑھ گئے ہیں تو ابھی جو سٹی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے بشواس کی کمی کا ہے کہ جو ان کو کہا جا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس میں جو کمیاں ہیں وہ دکھ رہے ہیں دوسرا جو قانون بنے ہیں یہ قانون پس طور پر دکھتے ہیں کہ کرشی اوپج کے ویبسائے کے قانون ہیں کرشی کرنے والے لوگوں کو اس میں کہیں لاب مل رہا ہو ایسا کہیں نہیں دیکھ رہا ایک قانون کا ایک حصہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی دام ہیں دام جب تک دگنے نہیں ہو جائیں گے سرکار اس میں ہستاک شیف نہیں کرے گے یہ دام کی دوگنے دام ہوں گے تو کسانوں کو جو فصل ہے اس کے دوگنی دام مل رہی ہے اس کے بعد کینر کی سرکار یا سرکاریں ہیں وہ بیچ میں آئیں گے دام کو رکنے کے لیے دام اگر بڑھتے ہیں تو کیا وہ بھوکتا کو اس کا لاب ہوگا کیس کا نقصان ہوگا بیچ کی ستیگی جب دام بڑھ رہے ہیں سو روپے سے ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو پچاس دیر سو ہو گیا ہے تو بھی سرکاریں بیچ میں آئیں اور اس کو رکیں تو اس میں لاب کس کو ہو رہا ہے کسان کو زیادہ پیسے نہیں مل رہے دام کے بڑھنے سے وہ بھوکتا کو زیادہ سستے میں اناج نہیں مل رہا بچولی کو فائدہ ہو رہا ہے پھر ہم نے کہا کہ ہم اپنی کسانوں کی جمین اپلت کرا دیں گے انوبند کے مادہم سے اور کورپریٹس یا جو بھی پارٹی آئیں گے ان کے ساتھ انوبند کر کے کسانوں کو بہتر افسر ملیں گے اپنے اپج کو بیچنے کا تو اس میں افسر مل رہے ہیں بیچنے کا اس میں کہیں اُلیک بہتر دام ملیں گا کہ نہیں ہے تو جو بشواس کی کمی ہے آندولن کا جو آدھار ہے وہ اسی بات کا ہے کہ کسان کو کیسے لاب ملے گا ایک نئی دس لوگوں کو بیچنے میں اگر دام سنشید نہیں ہے تو ابھی ایک منڈی ہے یا ایک ویوستہ ہے ہم یہاں پر کوپریٹس سوسائٹی کے مادہم سے خریدی کرتے ہیں لیمز کے مادہم سے چھتیز گھر میں خریدی کرتے ہیں اب آپ نے وکلپ لے آئے تو انس وکلپ میں جو آج کے دام مل رہے ہیں کسانوں کو اس سے بہتر دام ملیں گے اس کے گیرنٹی کا کوئی اُلیک نہیں ہے اس ویوستہ پر وشواس ہو اس کا کہیں اُلیک نہیں ہے کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارکٹ فورسز پہ اس کو چھوڑ دیا کہ دام اپنے آپ تیہ ہو جائیں گے اور جو ہوگا وہ بہتر ہوگا ویدیش میں کئی دیشوں میں جہاں پر یہ بیوستہ اپنائی گئی ہے وہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے ماترہ میں امریکہ کو اٹھائیس بلین ڈالر کی سبسیڈی تک دینی پڑی ہے کسانوں کو اور پھر بھی کئی کارپرینٹس جو اس میں کام میں جڑے ہوئے تھے ان کی کنگالی کی بات سامنے آئی ناکیول آتندہ وغیرہ یا اپنی جان لینے کی ستی جو آتی ہے ویسی ستیاں بھی ویدیشوں میں نرمت ہوئی ہیں جہاں ایسی بیوستہ کو اپنائے گیا ہے اس کو سفل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے یہی قارن ہے کہ جب دیش میں اس بیوستہ کو لائے جا رہا ہے تو کسان کا ہٹ کہاں ہے مجھے نہیں دیکھ رہا یہ کیسی بیوستہ تھی کہ کانون آنے کے پہلے بڑے کارپریٹس نے ویر ہاؤسز بنانا چالو کر دیا تھا کیا ان کو اس کا پوروانو مان تھا کہ یہ کانون آنے والا ہے اس میں جب مانین نرین مودی جی مکہ منتری کے روپ میں ورکنگ گروپ کے ممبر کے روپ میں تھے اور انہوں نے یہ دالا تھا اس میں جو تدکالین پردان منتری منموہن سنگھ جی کے سمکش اس کو پرشتود کیا گیا تھا کہ اگر ایم ایس پی ہے گورنمنٹ ہے وہ تو اس کو دے گی دیکھے گی لیکن اگر نجی چھیتر کو کسان کو بیچنا پڑا تو انیوار روپ سے کانونی پراؤدھان کرنا چاہیے کہ نیونتن سمرتن ویبسائی نہیں خریدیں گے تو جس بات کو مانین مکہ منتری کے روپ میں مانین نرین مودی جی نے پرستاویت کیا تھا آج اس کو لاغو کیوں نہیں کر رہے یہ باتیں آتی ہیں کوٹ میں اگر جانا ہے آپ نے کہا کہ اس ڈی ایم لیول تک بات ہوگی اس کے آگے بات نہیں جائے گی تو کہاں پر ندان ہوگا کہاں پر کسان جائے گا اگر انوبند اگر ٹوٹتا ہے یہ انوبند کیسے ٹوٹے گا کیا کسان ستندر ہے واپس ہونے پر ایک ہی دونوں کی سہمتی سے ہوگا اس نے یہ بھی کہا کہ اس ڈی ایم کی بات کلیکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر ہے ایسا تو کوٹ بھی جا سکتے ہیں کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی گئی ہے اس کانون میں اس میں کانون میں کیا لکھا ہے کیونکہ میں نے جو ویسلیشن پڑھا ستھا ہوں تو میں نے پورے کانون کو اکشر سر نہیں پڑھا ہے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو ویسی ہی کسی نے جو بات کہی میں نے اس کو بشواس مان کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سپسٹ ایسے پراؤدھان ہونے چاہیے دو جیس ایک کوٹ جانے کے سوطمترتا یدی آوشکتہ پڑے چینل سے جائیں بھلے ایسی دی ایم سے جائیں کلیکٹر سے جائیں اور دوسرا کی انوبند کب ٹوٹے گا کیا چیسان اگر چاہے تو ایک طرفہ انوبند سے پیچھے ہر سکتا اگر دام بڑھ گئے آپ نے اگریمنٹ کم میں کر رکھا ہے تو کیا ہوگا یہ ستیاں سپس نہیں ہیں اور دام آپ نے تیہ کیا اور پھر دام کم ہو گیا اور آپ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے سنگ دیب جی میں آپ کے پاس آؤں گا برج مہنجی ہے آپ نے چکی بہت سی سوال کیے ہے برج مہنجی ہمارے ساتھ ہے ان سے جان لیتے ہیں برج مہنجی سنگ دیب جی نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں اس کانون میں غلط ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کانون میں صحیح کیا ہے جیسے کہ کانگریس نے بھی لمبے سمجھ سے کہتے آ رہے ہیں جو بے پکشی پارٹیاں ہیں وہ بھی کہتے آ رہے ہیں کہ مہنجی سرکار جو بھی کرتی ہے بہت جلدوازی میں کر دیتی ہے کوئی پلان اس طرح سے نہیں ہوتا ہے ہر بڑی میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ان میں صدہر کرنے پڑتے ہیں اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے برج مہنجی دیکھیں سوہنجی آج کے سمجھ پر منڈیا ہے منڈیا اس قانون کے آنے کے بعد بھی رہیں گی آج کے سمجھ پر ایم ایس پی ہے اس قانون کے آنے کے بعد بھی ایم ایس پی رہے گی تو دکت کیا ہے اگر ایم ایس پی پہ جن کسانوں کو ایم ایس پی پہ بیچنا ہے منڈی میں بیچنا ہے اس پہ کوئی روک نہیں ہے آج بھی ہمارے چھتیز گھر میں کسان پندرہ کنٹل دھان ایم ایس پی پہ خریدا جا رہا ہے جو بچا ہوا دھانے وہ منڈی میں جا کر بیچ رہا ہے اور اس کو بیاپا نہیں شرید رہا ہے اس کو یہ سرکار تھوڑی روپ پا رہی ہے یہ اس سرکار کے ورشت منطری ہیں اور یہ سرکار اس کو نہیں روپ پا رہی ہے اور ساتھ میں سرکار نے کہا ہے کہ کسانوں کے جو سنکائے تھی کوٹ میں جانے سے کبھی بھی کسی کو کوئی نہیں روک سکتا قانون میں انلیک ہو یا نہیں ہو کلیکٹر ایس ڈی ایم کے بعد بھی کوئی بھی کوٹ میں جا سکتا تھا پرنتو کسانوں کی سنکاؤں کو سماد کر کر سرکار نے کہا کہ کوٹ میں جانے کی ہم بھی عوصہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو پرائیویٹ منڈیا ہے وہاں پر منڈی ٹیکس نہیں لگے گا وہاں پر بھی منڈی ٹیکس لگانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں بھی منڈی ٹیکس لگا دیں گے اس میں اس بات کا پرویجن ہے کہ پانچ سال کے لیے ایگریمنٹ ہوگا اس ایگریمنٹ میں جمین کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا فصل کا ایگریمنٹ ہوگا اگر ریٹ میں ویرییشن ہوتا ہے تو ریٹ میں ویرییشن کے بعد کسان کے ساتھ میں ویپاری کو بات کر کر ریٹ میں ویرییشن کرنا پڑے گا اور کسان کیا ہے تو اگر سمجھوتے کا وائلیشن کرتا ہے کونٹیکٹر تو کسان اپنے ایگریمنٹ کو توڑ سکتا ہے کسان کو ادھکار ہوگا اور جمین پر کوئی بھی ادھکار نہیں کر پائے گا اور آج جب کوئی کانون ایمپلیمنٹیشن ٹھیک سے ہوا نہیں ہے اور آسمان گر جائے گا اس کے آسمان کے نیچے نہ رہے اگر دو تین سال اس کانون کو لاغو ہونے دے لوگتنت ہے لوگتنت میں آندولن کا راستہ تو ہمیشہ پھولا ہے اور جس دن ایسا لگے گا اس دن آندولن کر کر پھر بات کی جا سکتی ہے اور آج کے سمجھے پر ورطمان کانون میں کوئی پریورتن نہیں کیا جا رہا ہے نیا کانون لائے جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں اگر ابھی ہمارے ٹی اے سنگ دیو صاحب بیٹھے ہیں پنجاب میں سارے آج پرسین سے اٹھانا پرسین تک منڈی ٹیکس ہے چھتیز گر میں آجے پرسین سے دو پرسین تک منڈی ٹیکس ہے مدھیا پردیس میں دو پرسین تک منڈی ٹیکس ہے تو پنجاب میں پورا کھیل منڈی ٹیکس کی سینٹرل گورنمنٹ سے وصولی کا ہے آج کی چھتیز گر سرکار نے بھی ہمارے ویڈان سما میں ایک ویڈھیک پیس کیا ہے جس میں منڈی ٹیکس کو تین پرسینٹ کرنے کے لئے کی کیلئے سرکار سے ہم زیادہ پیسہ ہوگا ہی کرنے تو اب راجی سرکاریں کسانوں کا ہٹ نہیں سوچ رہی ہیں وہ تو سوچ رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری انکم کیسے ہو جائے اور پنجاب میں آندولن کے پیچھے سب سے بڑا کارن کوئی ہے تو وہاں پر جو آج دس ہزار کروڑ روپے ان کو منڈی ٹیکس روپ میں سنٹرل گورنمنٹ سے ملتا ہے اور وہاں پر میگیمم جو وہاں کے جلس ہے گہوں یا دھان ہے وہ پہلے آراتیے خریدتے ہیں آراتیے خریدنے کے بعد FCI کو یا پنجاب سرکار کو دیتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا نقصان ہونے والا ہے اور اس لیے وہاں پر یہ آندولن ہے باستو میں کسانوں کو کسی بھی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہے خاری ایک دھے دکھا کر اس قانون کا ویروت کیا جا رہا ہے اور کوئی اس کا قانون نہیں ہے بجگوہنجی یہ سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ وپکش کا جو بھی آروپو کہ جب یہ قانون آیا تو یہ سوال اٹھا کہ جو بھارت کی کسان ہے دیشتی کسان ہے انہوں نے کیا اس نئے کسی قانون کی مانگ کی تھی جو اس قانون کو اچانت سے لا دیا گیا دیکھئے اگر آپ کی جانکاری میں ہو میں دو سال پہلے تک کرسی منتری رہا ہوں بلکل جانکاری میں کیندر نے کیندر نے سبھی راجیوں کو نئے کسی قانون کے لیے نئے ایم ایس پی منڈی کے ایکٹ کے لیے سب کو پروفارما بھیجا تھا بھیجنے کے بعد میں سبھی راجی سرکاروں سے بات کی تھی جتنے دیشت کے کسان سنگٹھانہ ان سے بات کی تھی اور کانگریش کے گھوشنا پتر میں دو ہزار انیس کے پوائنٹ گیارہ پوائنٹ چودہ پوائنٹ انیس میں انہوں نے کہا ہے کہ منڈی صدھاروں میں ہم منڈی کانونوں میں ہم صدھار کریں گے ہم جو ہے نیجی چھتر کو اس میں پرویش دیں گے یہ کانگریش پارٹی نے کہا ہے ہمارے جو مدیع پدیش کے پورو مکھی منٹی کمن لاج جی اس کمیٹی کے میمبر تھے سببال جی کا ویڈیو لوگ سبھا میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم اس مات کو کریں گے آج وہی پارٹی اس نے ویروت کر رہی ہے تو یہ صرف اپنی راجیٹی کرنے کے لئے ویروت کر رہے ہیں جب کسانوں کو کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ کانون لابو ہونے کے بعد نقصان ہوتا تو اندولن کا راستہ ہمیں اسے کھلا ہے بلانتو ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ بیاباری اپنی قیمت اپنے سامان کی قیمت تیہ کرتا ہے آج کسان کو اپنے سامان کی قیمت تیہ کرنے کا ادھیکار نہیں ہے تو کینڈرکی سرکار نے یہ تینوں کانون لاکر کسان کو ادھیکار دیا ہے کہ آپ کو جہاں زیادہ ریک ملے گا وہاں جا کر آپ دیکھئے جب ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی منڈیا سماک نہیں ہوگی اگر کسان کو سپورٹ پرائیٹ پر مال بکتا ہے تو اس کو منڈیوں پہ بیچے کون کوئی بھی بیکتی آج ادپڑ بیکتی بھی کسی چیز کو گھاٹے میں نہیں بیچتا ہے وہ مجبوری میں ہی بیچتا ہے تو اس لئے اس بات کو تو فیلانہ کسانوں کو بھمیت کرنا یہ دیش کے ساتھ میں کوئی نیا کانون آ رہا ہے کوئی نئی چیز آ رہی ہے تو اس کا ویروت کر کر لوگوں کو بھمیت کرنا یہ اچت نہیں ہے چلی برز مہن جی ہمارے ساتھ کسان نیتا میں ہیں پرموت بردھان جی پرموت جی سے سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو اس کانون میں کیا صحیح نظر آ رہا ہے اور کیا غلط نظر آ رہا ہے جو غلط نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے آندولن جو چل رہا ہے اس کا کس انجام پہ پہنچے گا کب تک ٹھہرے گا سرکار سے وہ کیا چاہتے ہیں کون سے ایسے بڑے مددے ہیں جو ہونے چاہیے اس کانون میں اور جو چیز کھامیاں ہیں وہ کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں پرموت جی سے پہلے سر میں آپ کے پاس آوں گا پرموت جی لیکن اب بنیادی روح سے تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہنا کہ بپکشنیں گمراہ کر رہے ہیں بھائیویت کر رہے ہیں جنتہ کو دیس کو یہ بے بنیاد بات یہ جو کانون آئے ہیں جب سے بننے کی پرکریہ شروع ہوئے تب سے سارے کتان سنگتھن اس کا بھروت کر رہے ہیں اچھالا کھلی نہیں آگئے ہیں پچھلے دو ڈھائی مہینے سے پنجاب میں ہریادہ میں پورے دیشور میں آنگول چلنا تھا اور اس کے بعد آئے ہیں شوال یہ ہے کہ یہ جو تین کانون ہیں میں آپ کو تین کانونوں کے نام بتائیتا ہوں فارمرز Produce Trade and Commerce Promotion and Facilation Act 2020 فارمرز Empowerment and Protection Agreement and Price Environment Forms Service Act 2022 اور یہ جو Essential Commodities Amendment Act اب سوال کیا ہے کہ دیکھیں جینا اگر اس کو آپ آج کی یہ جو گہمہ گہمی ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کر سمجھے پائیں گے تو سمجھ دیں گے آج کی تاریخ میں ہندوستان کی ادھوک پونجی پتیوں کے قبضے میں بیعپار کے معاملے میں جو کانون بنے تو بیعپار بھی آج کی تاریخ میں کورپوریٹس کے قبضے میں چلا جا سرویس سیکٹر چاہے وہ آپ تیلی کمیونیگیشن ہو انشورنس ہو الیکٹرک سٹی یہ بھی جا رہا ہے اب یہ کسی جو ہے وہ آج کورپوریٹس کے قبضے میں نہیں تو اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ تینوں کانون جو ہے تینوں کانون ایک دوسرے جڑے ہو کانون ہے مال لیجئے کہ آج خرپپتی کمپنیاں آتی ہیں بیعپار تو ان کی لیے سب سے پہلی جرورت کیا ہے سب سے پہلی جرورت ہے کہ ہندوستان بھر میں وہ اس پورے کے پورے معاملے کو چاہ جا سے جائے چاہ جاتا جائے وہاں تک خرید ہے تو اس لیے یہ جو آج کا کانون ہے منڈی ایک سم منڈی اور مینیم سپورٹ پرائس پر خریدی والا معاملہ اس کو ڈائیلوٹ کیا گیا اس کو توڑا گیا پہلے کانون میں اب اگر مال لی وہ خرید رہیں گے تو رکھیں گے کہا اس کو تو آج کی تاریخ میں یہ جو ہے اسنشل کموڈیڈی ڈیکٹ میں 1956 اس میں تو جو بیعپاری ہے اس کو لائسنس ہوگا اب لیمیٹ ہوگی وہ تو نہ رکھ پائے گا اب اگر کھروا کھروا کونٹل ان کو کھٹا کھرنا ہے تو اس کے لیے اس کو توڑ دیا اسنشل کموڈیڈی ڈیکٹ کرنے پر تاکہ آپ بڑھنا کر سکیں اور اسی لیے جیسا سنگھ دیو جی نے کہا اسی آدھار پر وہ تمام سارے بیراؤس بڑھ بڑھے بیراؤس بننا اس کانون کے آنے پہلے شروع ہو گئے اور وہ اگر بننے ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ کہیں نے کہیں ملی بہت ہے اور تیسری بات ہے کہ اگر مان لیجیے میں چاول کے بیار پر کر رہا ہوں کھرپتی کمپنی ہوں کل کے دن ہندوستان کے کسان کے بڑے حصے نے کہا میں چاولی پر نہیں کرتا یا کوئی ٹماٹر کے بیار پر ہے تو اب اس کو انشور کرنے کے لیے کیا ہے تو یہ جو آپ کا کونٹریکٹ فارمن جو ہے یہ اسی کا حصہ ہے کہ اس میں آپ آکے اس فسل کو کے بارے میں سننشت کریں گے اور بھاو بھی آپ بتائیں گے اب کل کے دن مان لیجیے کہ اس کے ساتھ گئیمہ نہیں ہو جاتی کسان کے ساتھ کھرپتی کمپنی سے تو وہ اس ڈی ام کورٹ میں جائے گا کلیکٹر کے جائے گا لیکن میں ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن کیا آج کی ستیتی ہے اور اس کے یہ بھی کل سرکار کی ایسی ایویی کھا گیا ہے کی ایسی ڈی ایم کا اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کسانوں کا جو سمسہ رہتی جیسے کورٹ میں کافی لیمتے سمیتے جو جوزتے رہتے ہیں تاریخ پر تاریخ ملتی رہتی نہیں آتا ہے ان کا نمبر نہیں آتا ہے لیکن یہاں کیا ہیں تیس دن کے اندر پرابدhan کیا گیا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر آپ کا جو ہے کیس سوٹ آؤٹ ہو جائے گا اور مہتر پردیش میں اس طرح کے تینکر معاملے آئے بھی ہیں رمیش اس کے بارے میں بتائیں گے نہیں نہیں میں آپ سے ایک نمازن کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اس جیم اور کلیکٹرز کا فیور کس طرح جائے گا یہ سادھان آدمی جانتا ہے دریب کسان اور خربپتی کمپنی کے بیچ میں اگر مقاملہ ہوگا تو کیا ہوگا نیای ملے گا آخری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھرکا رہے ابھی پچیس دن زیادہ ہوگئے اکتی سے زیادہ لوگ تھن سے مہاری آتوا ہے کسان پر کسانوں کے آندوں کے کم دور نہیں پڑھ رہا یہ کسان لگاتا بڑھ رہے ہیں تو اگر وہ بیعپاریوں کے آندوں نے بیعپاری کتنے ہیں مہتر لاکھوں کی تعداد میں اور پورے ہندوستان کے آندوں نے بن گیا ہو ابھی پرسوں ہی مہاراستہ سے پاس سو باہن ریلی میں لے کے لکھلے ہوئے ہیں وہ راجستان کے لوگ آ رہے ہیں مددہ پردش کے لوگوں نے پلول کا جو بورڈر ہے اس کو جام کرتا رکھا سنشرت میں آپ سے سنشرت میں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیں گے کہ کون سے ایسے تین پوائنٹ سے چار پوائنٹ سے پانچ پوائنٹ سے اگر ٹھیک ہے سرکار اس کو مان لیتی ہے تو آپ یہ عامل ختم کر دیں گے کیا ہونا چاہیں گے اس میں بھول بات کیا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ موت کی سجا ملے گی اب آپ سنسوڑن کرنا چاہتے کہ فانسی سے دیں گے کہ گول ہی سبھا رہے گے تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے کہ موت کی سرزاعت ہو گئی تو اس میں سنسوڑن ہی کیا بات ہے اس کو آپ اگر مانے میں سنسوڑن ہی پوری بات کر لوں اگر سرکار کا اتنی نیت ساپ ہے تو سرکار یہ کہہ رہے تھکے تینوں کانون باپس لیتے ہیں اور اب کسان سنکٹوں کے ساتھ بیٹھ جائیں نیا پرستہ بنا لیں نا پھر سنسوڑن پرستہ کریں آپ کا بہمت ہے کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے انٹرنیشنل جو مہمینسیز ہیں ہمیں دن کیوں آ رہا ہے ہندوستان میں اور امبانی کے ساتھ بیٹھ فرم پر ہمیں دن کیوں آ رہا ہے وہ کون کا بیائپار کرے گا بیائپار کو پوری طریق کسی کے بیائپار کو کھول کر ہندوستان کی آتونیورتہ خادیان کے معاملے ختم ہو جائے گی ہندوستان کے اندر بیروزگاری جو چرم پر ہے اور بڑ جائے گی تو پورا دیس تباہ ہو جائے گا اس کا تو اسی بھی ساتھ یہ جو پرستے یہ آندوستان کو جائز آندوستان نے اور سرکار کو جنوانی پرمپراہ ہو پر یقین ہے تو بہمت کسان سنگٹر بہمت مجدو سنگٹر بہمت راجنے تکڑن اس کا بروت کر رہے ہیں تو آپ اگر ڈیموکراشی میں بسواس رکھتے ہیں تو آپ مان لیجیے نا چھوٹے کھل سمجھا دیجے گا اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی اچھی چیز ہے جب ایک ساتھ ہوئی ڈسٹرسن کریں گے آپ لیا پراروب لیایے تو اس کو تو بابس کرنے دکت کیا ہے اس کو اسی لیے ہی دکت ہے کہ تمام سارے منتری گرہ منتری جی بولتے کے خرشی منتری جی بولتے کے ایسا کر لیں گے تو دنیا کے کورپوریٹس کو گلت سندیج چلا جائے گا تو آپ کو کورپوریٹس کی پرواہ ہے تو ان کا سندیج مت دیجے کھسانی پرواہ نہیں ہے تو آپ کو آنے والے اس نمے میں کھسان جنتہ آپ کو جواب دے گی سندیج جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا چونکہ مہم جی نے جو باتیں کہیں اس کا تو جو جواب ہے وہ بجمہم جی سے لیں گئی ایک سوال یہ آرہا ہے سندیج جی کہ جس طرح سے جو آندولن یا ویروت پردرشن ہو رہا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کانگرس آسٹ یا جو گیر بھاشپائی جو راج جہاں پہ بی جی پی کی سرکار نہیں ہیں وہاں پر ویروت پردرشنی آندولن کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے باقی جگہ استطیق سمان ہے کہیں کہ کسان آندولن جو کر رہے ہیں وہ کہیں بھڑکے ہوئے نہیں ہیں سب کوئی خوش ہے جو نیا کرشی کانون آیا ہے اس کے ساتھ ہیں اس کو لے کر کے آپ کیا کہیں گے یہ پچار اور دوست پچار کا ایک اور پہلو ہے آپ بتائیں کہ کن راجوں میں آندولن ہو رہا ہے آندولن تو دلی کے پاس ہو رہا ہے دلی کے بورڈر پہ ہو رہا ہے کیا پنجاب میں ہو رہا ہے کیا ہریانہ میں ہو رہا ہے کیا راجستان میں ہو رہا ہے ابھی پردان جی نے کہا مہراج سے بھی ساتھی آ رہے ہیں مدبہ دیش سے بھی آ رہے ہیں تو یہ آندولن کن راجوں میں ہو رہا ہے کسی بھی راج میں آندولن نہیں ہو رہا ہے مکھی روپ سے جو پردرشن کاری گئے ہیں وہ دلی کی طرف جانے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور دلی کی سیماؤں کے پاس ان لوگ وہاں پر اپستیت ہیں تو فیلحال جو آندولن کا سروپ ہے وہ یہی ہے اور راجنیتک دلوں کو اس پرش روپ سے اسے آندولن کاریوں نے الگ رکھا ہے یہ ہم اپنا پرسندت کر رہے ہیں اس کا کوئی راجنیتک سروپ یا پہلو ہم نہیں دینا چاہتے ہیں سنگیل جی ایک اور بجبونی نے بات کیا راج سرکارے کسانوں کا حیرت نہیں سوچ persönہ ٹا ہے اگر راج سرکارے چاہیں کسانوں کا حیرت چاہیں تو اس طرح ہے کہ کسانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی سمسیاں نہیں ہوگی جو نیا کرشی کا لون آیا ہے وہ پوری طرح سے کسانوں کے حیرت میں ہیں صرف راج سرکاروں کا اکشہ سکتی President اور کسانوں کی بھلای چاہیں تو کسانوں کو کہیں کوئی سمسیاں نہیں ہیں اسے لئے کر کہ آپ کے لئے کہیں گے میں خود تو ناغر نی جوتا میں خود بھی ٹریکٹر چلا کے کھیتی نہیں کرتا لیکن اتنا انوبار کرشی کا بھی ہے میں کولیز پاس کر کے جب اپنے چھت میں گیا جلے میں گیا گھر گیا وہاں رہ کے گھر کا کام دیکھنے لگا تو میں نے بھی اپنے پریوار کی ایک ایک انچ جمین پر کھڑے ہو کے کھیتی کا کار اس کا دیکھ بھال میں نے کیا ایک بھی کیاری ہم لوگوں کے پریوار کے پاس جو ہے وہ ایک بھی کیاری نہیں ہوگی جہاں پر سویم میں نے کھڑے ہو کے جہاں گہوں لگتا ہو وہاں گہوں لگانی کی کریا نہ دیکھی ہو یا جہاں دھان کا روپہ لگتا ہو یا کٹائی ہوتی ہے کہ میں نے کھڑے ہو کے نہ دیکھا ہو اور کسانی سے آمدنی کتنی ہوتی ہے ایک یوہ سرگو جا گیا تھا اور اس نے اپنے جگہ جا کے دیکھا کہ کھیتی میں فائدہ کتنا ہو سکتا ہے تو میرا سیدھا تجربہ کھیتی کے پرابندن سے جڑا رہا جہاں میں نے دیکھا کہ آمدنی کتنی آ رہی ہے ہم لوگوں کے پاس اتنی جمین ہیں آمدنی کتنی آ رہی ہے آج اوسطا کتنی جمین ایک ناغرک کے پاس ہے ایک اکڑ جمین کتنے دیش کے ناغرک ہیں جن کے پاس ایک اکڑ جمین ہیں اور ایک اکڑ جمین میں آپ کو لابہ کتنا ہو رہا ہے چندیس گڑ میں اگر پندرہ کونٹل دھان آپ خریدی کر رہے ہیں پچیس سو روپے میں تو آمدنی یعنی بکری ساڑھے سیتیس ہزار کی یہ آمدنی نہیں ہے اس میں خرچہ آپ گھٹائیے گا تو وہ مشکل دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار بھی نہیں بچتا ہے اور دو اکڑ جمین اگر آپ کے پاس ہے تو سال کا کیول تیس ہزار روپیہ ہے بہت زیادہ اگر آپ کو ملا دھان کی اس کھیتی سے تو کیول تیس ہزار اور جو قانون دیش نے بنائے ہیں ابھی جو کرشی قانون کے نام سے پارت کیے گئے ہیں اس میں یہ پندرہ ہزار کی آمدنی بڑھتے ہوئے میرے کو بتا دیجئے کہ کہاں پر بڑھتے ہوئے سنشت کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے بڑھ سکتا ہے زیادہ دام مل سکتا ہے ایم ایس پی سے زیادہ دام مل سکتا ہے اگر ایم ایس پی سے زیادہ دام آج بھی جو ادیوک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا جو بیبسائے کرتے ہیں وہ دلاتے تو ایم ایس پی کی جورتی نہیں ہوتی سوہم بریز مہان جی نے کہا کی جو منڈی میں دھان جاتا ہے پندرہ کونٹل کے اوپر والا وہ کم دام میں بھکتا ہے تو جب ابھی سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کم دام میں بھک رہا ہے اور جو باقی کھیتی ہے اس کو بھی آپ نیوندن سمرتھر مول سے ہٹا دیں گے تو کسان کو بچے گا کیا کہاں پیسہ بچے گا تو یہ ایس پسٹ چیزیں ہیں جو میں اپنے ویکتی کا تنوبہف سے بھی بتا سکتا ہوں کہ واسطہ میں کسان کو عامدنی پرتی اکڑ کتنی ہوتی ہے کس پرکار کی کھیتی سے میں ناغر نہیں جوتا اپنے ہاتھ سے حل نہیں چلا سکتا میں ٹریکٹر سے بھی میں نے پریاد جروع کیا کبھی کبھی لیکن وہ بھی میں نیمت روپ سے نہیں کرتا لیکن کسانوں کی ستی کو میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور اس میں کہیں بھی ان کو لاب ہونا نشیت نہیں ہے سوہم بریز مہان جی کہہ رہے ہیں کہ کر کے دیکھ لیجے پھر ہم دیکھیں گے دو سال بعد تو جب ساشن کے طرف سے آپ کہہ رہے ہیں ستہ بھاری دل کے طرف سے کہہ رہے ہیں دو سال بعد دیکھ لیں گے تو آج کیوں نہیں بریز مہان جی اتنے سنشاہ میں کسان سامنے آئے ہیں تو آج دیکھ لیجے دو سال بعد کیوں سنگ دیب جی جواب دے لیتے براج مہان جی ہیں براج مہان جی سنگ دیب جی نے کہا ہے اس کا تو جواب دیجئے نشی طور پر اور ساتھ میں ایک سوال یہ بھی ہے جیسے کہ پرمو جی نے بھی کہا کہ بات چیز اتنے دور کی ہو چکی کوئی سمجھ دہاں نہیں نکلا ہے تو سرکار یہ کیوں نہیں کر لیتی کہ نیا پرستا چکی آپ سنگھے وال وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے پھر سے پاس ہو جائے گا تو نیا پرستاو لے کیا ہے بات چیت کریں پھر سے نیا سری سے سب کچھ چیزیں ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کیا دیکھے سوبر جی میں پرمو جی کو بھی سن رہا تھا میں ٹی اے سنگھ دیل ساتھ کو بھی سن رہا تھا یہ لوگ دیش کے کسانوں کو کرجے میں ہی رکھنا چاہتے ہیں دیش کے کسانوں کو اگرگامی نہیں بنانا چاہتے ہیں پرکتی سلے ہی بنانا چاہتے ہیں اگر پنجاب کا ہریانہ کا کسان پیسے کمارا ہے تو چھٹیجر کا کسان پیسہ کیوں نہیں کما سکتا راجہستان کا کسان کیوں نہیں کما سکتا مجیدے پڑھتے سے کسان کیوں نہیں کماؤ سکتا اس کے پاس میں مسینے خریبنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس میں بیتھ کھریمتے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ ادھیے ادھیے میں آج بھی ٢ی ار سنگ دیو صاحب ہے جتگیز گھر میں 49 لاکھ کسان ہیں 49 لاکھ کسانوں میں سے 10 لاکھ کسان ادھیے میں کھیٹی کرتے ہیں ادھیے میں رہا میں کھیٹی کرتے ہیں جس کو ہم کونٹیک کھیٹی آج کے نائے روپ میں بول رہے ہیں تو آج بھی ماریجنل کسان ہیں جن کے پاس بیج کے لیے پیسا نہیں ہے جن کے پاس خاد کے لیے پیسا نہیں ہے جن کے پاس مصرمی کے لیے پیسا نہیں ہے ہم اگر اُنت کھیتی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پھل پھول کی کھیتی کرے وہ سبجی کی کھیتی کرے وہ ایس پیٹی او بنا کر فارمار پروڈیسٹ آرگانیزیسن بنا کر کسان جو ہیں میں آپ کو اگر جراہ سندیو صاحب کمہاری میں آپ جائیں گے وہاں پر ایس پیٹی او بنایا گیا ہے ایت پیو بنا کر سو کسانوں نے خود کی پریوکسانہ ڈالی ہے سبجی بھاجی پیدا کرتے ہیں پروسیسنگ یونٹ ڈالی ہے اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ باہر بھیجتے ہیں تو آج مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پرموت جی بھی بیٹھے ہیں ڈیر سنگھ دیو صاحب بھی بیٹھے ہیں انہوں نے ساتھ سالوں تک راج کیا یہ کسان نیتا بیٹھے ہیں انہوں نے کسانوں کے لیے آج تک کیا کیا ساتھ سالوں میں ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا آج جب راجے کینزے کی سرکار کچھ نیا کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسان کیا چاہتے ہیں بتائیں میں نے میں نے لگ بھد پچاس ریبے کبھی تک ٹی وی میں سنے ہیں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ منڈیوں کو پرموت نہیں وہاں پر منڈی ٹیکس لگنا چاہیے سرکار نے کہا لگا دیں گے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے کونٹرٹ کھیتی میں ان کی جمین گرمی نہیں رکھی جانی کیا یہ سرکار نے کہا ہم اس کا اُلے کر دیں گے کلیر کر دیں گے انہوں نے کہا کہ اس کو کلیر ہونا چاہیے کہ پورٹ میں جانے کے پرمیسن ہونا چاہیے سرکار نے کہا اس کو ہم کلیر کر دیں گے اس کے بعد میں کیا ہر جرمیتہ ہے صرف ان کو یہ معلوم ہے کہ سرکار کسانوں کو جبردستی نہیں کرے گی اور نہیں کر سکتی اس نے ہر جرمیتہ پر اترے ہیں آخر یہ سرکار جو ہے وہ سمپربھوتا ہوتی ہے اس کو یہ جھکا دیں گے کیوں بات کرتے ہیں یہ اگر باکچیت کے مادیم سے سرکار ان کی سب باتیں ماننے تیار ہے تو اندولان کو واپس لے کر انتیار کیوں نہیں کرتے اور میں نے دیکھا ہے رائیپور بند ہوا رائیپور بند میں ایک بھی کسان سرکوں پر نہیں نکلا کانگریس کے کاری کرتا ہے نکلے کانگریس کے کاری کرتا ہے نکلے جو عام کسان ہیں اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کو مستی ملے گی اس کو معلوم ہے کہ منڈی کہنے سرکار نے کہا ایم ایس پر سمات نہیں ہوگی ہم لکھ کر دیتے ہیں اس کے بعد میں کیا لکھت ہے یہ تو صرف جد ہے ان کو لگتا ہے کہ ایک بار ہم کو موقع ملا ہے سب ہی وپچھی دنوں کو کہ موڈی جی بہت پاور فول ہو رہا ہے موڈی جی کو پورا دیش ساتھ دے رہا ہے تو موقع ملا ہے تو اس سرکار کو ہم دھکائیں تو یہ جد گلت ہے اگر ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسانوں کا ہیت نہیں ہوگا اور کسانوں کے لئے نیا کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے تو کیا نہیں پچاس سالوں میں سات سالوں میں نہیں کیا آپ بھی اس کے اوپر میں بیچار کر رہے تھے تو ہندوستان میں آج ہماری ساتھ پرتیشت آبادی اگر کھیتی کسانی سے جوڑی ہے اور اس کے لئے کچھ نیا ہو رہا ہے تو آپ اس کو ہونے لیے آپ اس میں کیوں ڈر اور بھے پیدا کر رہے ہیں لیکن جو ہے یہ جو اڈانی امبانی بار بار بولتے ہیں کیوں اڈانی امبانی کانگریس کے لاج میں کام نہیں کرتے تھے کیا اڈانی امبانی پہلے دیس میں نہیں تھے کیا آخر پورے دیس میں اتنا بڑا بیعوثائے کم سے کم بھی دیس کے پانچ کروڑ ایسے بیعاپاری لگیں گے جو اس کام کو کریں گے تو دیس کے عرصہ بڑھے گی دیس میں ایمپلائیمنٹ بڑھے گا پرائیویٹ پنڈیاں کھلے گی اس میں روزگار ملے گا آج گاؤں کے کسان کا بچہ کھیتی نہیں کرنا چاہتا اگر اس کو اگر اس کو آدھونک کھیتی کے لئے پرسکشن دیا جائے گا نیٹ سیت ہاؤس لگایا جائے گا ڈپ ایڈگیسن لگایا جائے گا کٹنگ مسینیں لگائیں جائیں گی تو آج ہمارا جو کسان کا بچہ نوکری کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ بھی گاؤں میں کھیتی کرنے لگے گا اس طلب تو ہم جان نہیں دے رہے خالی ہم کہ کانون واپس لو ارے واپس لے میں سے کیا ہوگا آپ جو چاہتے ہیں آپ سرکار کو بتائیے سرکار اس کو مان رہی ہے ہم نے دیکھا سرکار نے لگبر کسانوں کی سبھی باتوں کو مانا ہے ان کو بیس پیج میں لکھ کر دیا ہے پر انتو اس کے بعد بھی جد پر آرے رہنا تو یہ تو ہڈ دھرمیتہ ہے ان کو معلوم ہے کہ کسانوں کے اور سرکار لگاتار بچیت کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آگے بھی ہم بچیت کریں گے تو بچیت کے مادیم سے بھارت پاکستان کا یدھے ہوتا ہے چائنہ کے ساتھ میں یدھے ہوتا ہے تو بھی ٹیبل پر اس کا سمادھان ہوتا ہے تو سمادھان بچیت سے ہی ہوگا اور اس کے بچیت کے راستے سرکار نے کھول کر رکھے ہیں اور بچیت کر کر اس کا سمادھان کرنا چاہیے بڑا سوال ہے بھو میں آپ سے کروں گا کیونکہ ہمارے سارت رمیش شرمہ جی بریشت پترکار مجھول ہے سٹوڈیو میں اور وہ خود بھی کسان ہیں تو اس کے کیا فائد ہے نقصان ہوں گے یا ارمالی جی کانون رد بھی ہو جاتا ہے باپس بھی لے لیے جاتا ہے تو اس سے کس کو فائد اور کس کو نقصان ہوگا رمیش شرمہ جی آپ سے جاننا چاہیں گے موٹا طور پر سب سے پہلے تو میں آپ کو دھنے بات دوں گا نہیں تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرا نمبر نہیں آیا گا باتچیت میں کیونکہ دو درستی سے میں نے اس کانون کو دیکھا ہے پترکار کی نظر سے بھی دیکھا ہے اور کیونکہ عشقر کی کرپا سے میرے ہاں پور بجوں کی کھیتی ہے یہ صحیح ہے کہ جیسا کہ شنگ دیو صاحب نے کہا کہ میں کھیتی خود کی نہیں کرتا لیکن میرے ہاں کھیتی ہے اور بھگوان جی کرپا سے اچھی خاصی کھیتی ہے تو میں نے کسان کی درستی سے بھی دیکھا یہ جو کانون آئے ہیں میں اس کو ہر درستی سے کسان کے حط میں ہی مانتا ہوں اور مان کر کے چلتا ہوں کہ اگر برطمان کانون کسان کے حط میں ہوتا تو کسان جمینیں بیچ کر کے شہروں میں آ کر کے مجدور ہی نہیں کرتا کسان روزہ میں کسانوں کی جو آتمتیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں کرتا کر آج کا کانون صحیح ہوتا ہے اس میں جو تین چار باتیں جو کسان کے حط میں ہیں جو بہت جبرجست اس کے حط میں ہیں سب سے بڑی بات جو مجھے اپنے حط میں لگتی ہے وہ ہے کہ بیعاپاری کو تین دن کے بھیتر پیمنٹ کرنا ہی ہوگا ابھی کیا کام کرتے تھے پرچی دے دیتے تھے چھے چھے مینے تک پیمنٹ نہیں ہوتا کسان کا دوسرے ایک اور بات ہوتی یہ خاص طور سے جو سہکاری سمیتیوں کے مادیم سے جو گلہ منڈی میں جاتا ہے سندیب صاحب منسٹر ہیں برنج مہن جی رہ چکے ہیں ان کی سرکار برنج مہن جی کی سرکار میں بھی اور سندیب صاحب کی سرکار میں بھی جب تک آپ کو آپرٹیو سوسائیٹی والے کے جو بابو بیٹھتا ہے اس کو تھوڑا بہت نہیں دو گے وہ پرچی نہیں دیتا کاٹنے کی اور تولاٹی کم سکم ایک کنٹل گہوں پر دو کلو زیادہ ہی تولتا ہے اور ہم کو مجبوری میں آنکھ بند کر کے اس کو زیادہ تولانا ہی پڑتا ہے تو موٹے طور پر اب کم سکم یہ ہوگا کہ وہ کسان کا کھیت میں آ کر کے گاؤں میں آ کر کے بک جائے گا یہ بات ہوگی دوسری قانون میں ایک اچھی بات ہے کہ کسان اگر چاہے تو وہ ایگریمنٹ توڑ دے گا اس کو لگ رہا ہے کہ ایگریمنٹ میں مجھے نقصان ہے اور وہ توڑ دے گا بیاپاری ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتا ہے بیاپاری کو اگر گھاٹا ہے تب بھی اس کو یہ ایگریمنٹ پورا کرنا ہی پڑے گا یہ بات بھی کسان کے بالکل حتم ہے اس قانون میں جو دو باتیں کمجور جو مجھے شروع میں دکھ رہی تھی وہ یہ دکھ رہی تھی کہ ایک تو کیونکہ اس قانون میں لکھت میں نہیں ہے کہ منیمم سمرتن مولے اب کیونکہ سرکار نے کہہ دیا ہے اور موڈی جی نے کہا ہے نرین تومر جی نے کہا ہے تو میں ان کی بات پر بھروچہ کروں گا کہ منیمم سمرتن مولے لاغو ہوگا دوسری بات ایس ڈی ایم ایس ڈی ایم کے پاس اپیل جانا یہ بھی کسان کے حتم ہے بیاپاری کہاں جائے گا بیاپاری کا تو بکیل آئے گا ایس ڈی ایم کیاں ترخواست دینے میں اس کے ہجاروں روپے لگ جائیں گے کسان ایک ملٹ میں چلا جائے گا تو بہت سے بہت کیا ہوگا کہ چپراشی کھڑا ہوگا اس کو دس روپے یہ دے گا اور ایس ڈی ایم کیا پہنچ جائے گا تو ایس ڈی ایم کسان کی اپروچ میں ہے بیاپاری کی اپروچ میں نہیں ہے ایس ڈی ایم بڑے بیاپاری کی یہ ایک لاب ہوگا ایک کانون میں جو سب سے بڑا لاب ہوگا وہ پورے دیش کو ہونے والا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ ابھی جو منڈیاں خریدتی ہیں آپ بھی خبر بناتے ہو میں نے بھی خبریں بنائی ہیں منڈیوں میں کروڑوں تن گہوں سر جاتا ہے برسات میں کیونکہ ان کے پاس رکھنے کی ویبستہ نہیں ہے اب اس میں کیونکہ پرائیوٹ منڈیاں آئیں گی اس میں گو ڈاؤن ہوگا تو اس میں کہیں نہ کہیں اس بیاپاری کو اپنا گلہ رکھنے کی اپنا فصل رکھنے کی اس کی جمعہ داری ہوگی تو ایک بھی دانہ خرام نہیں ہوگا اس کی بہتر ویبستہ ہوتی چلی جائے گی تو اس قانون کو موٹے طور پر آندولن بالکل الالگ ہے میں بہت ذمہ داری سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ آندولن کر رہے ہیں اس میں دس پرسنٹ کسان نہیں ہوں گے کیونکہ یہ جو موسم چل رہا ہے نومبر سے جو موسم اب بسمبر کا یہ تو کسان بچارہ کھیت میں مرا جا رہا ہے کسی کو جو دو فصل کر رہا ہے اس کو پانی دینا ہے جو ایک فصل کر رہا ہے اس کو کیٹنا سکت چڑکنا ہے ابھی چونکہ مہوٹ گر گئی تو اس کو پھر سے نلائی جا کر کے کرنا ہے کھیتوں میں تو جو اورینل کسان ہیں اس کے پاس تو ایک میٹ کی فرصت نہیں ہے وہ سارے کے سارے نیتہ وہاں پر لگے ہوئے ہیں دوسری ایک اس میں سب سے بڑی بات ہے کسانوں کے نام پر یو پی میں جو بگٹن ہو گیا تھا کہیں نے کہیں ببین راجنیتک دل سنگٹیت ہو کر کے انہوں نے اس بات کو کھڑا کر لیا اس کے علاوہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے موٹے طور پر کہیں میں کہیں بھارت کی امیج بن رہی تھی آپ مجھے پتائیے آندولن اسی سمیں کیوں کھڑا ہوا جب چین سے ہمارا بیبات چل رہا اور چین سے ہمارا بیبات چل رہا اور آندولن کی بیچے بامپنتی پارٹیاں ہیں مجھے کئی بقت کانگریس کی سمجھ کے اوپر آشتری ہوتا ہے کہ کانگریس ایک سمیں پورے دیش میں راجی کرتی تھی لیکن جب سے بامپنتی ہوں کی اس میں گھسپیٹ ہوئی یہ 1969 کے بعد تب سے کانگریس کا پتن شروع ہوا اس کے بابزود بھی ابھی بھی وہ بامپنتی کی انگلی پکڑ کر چل رہے ہیں اور یہ بہو بامپنتی لوگ ہیں جنہوں نے انیس سو بیالیس میں بھارت چھوڑا آندولن کا بروت کیا تھا یہ بہو بامپنتی ہیں جنہوں نے انیس سو باشٹ میں چین کا سمرتن کیا تھا بھارت کا بروت کیا تھا وہ سارے جیسے چین نے تناو بنایا ہے تو دیش میں آسانتی پھیلانے کی برابر کوشش کی جارہی ہے اور یہ بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ قانون کہتے ہیں دلی میں ایک ہنگامہ مچانے کی کوشش کی چونکہ دلی میں ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے دلی میں ہنگامہ ہونے کا کیبل ایک مطلب ہے تاکہ میڈیا کی سرکیوں میں آئے باپربدیشی راجنائک رہتے ہیں ان کی سرکیوں میں آئے کہیں میں کہیں بھارت کو کمجور کرنا اس آندولن کا ادیش ہے جب ایک ایک دھارہ میں سرکار سنسودن کرنے کے پکش میں رہ گئی ہے مجھے ایک بات بتائیے ایک ایک دھارہ میں سرکار سنسودن کرنا چاہتی ہے پھر اس بات کا جد کیا کہ سب آندولن کو ختم کرو پہلے تو وہ تین ہی بات کر رہے تھے ایش جی ایم کی بات کر رہے تھے اور مینمم سمرتن مولی کی بات کر رہے تھے بھکتان کی بات کر رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ جمین گر بھی نہ ہو ان ساری باتوں کا نراکرن کرنے سرکار تیار میں جب سرکار تیار ہوگی کہ لے کانون بند کر دیجئے کانون اگر اچھا ہوتا تو نئے کے جروت کیا تھی اور یہ کانون وہی ہے جو کینز سرکار اور راج سرکار لمبے سمیں سے اس میں کرتی چلی آ رہی تو کن بلا کر کے وہاں پر خالستان کنارے وہاں پر وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے لوگ وہاں پر ہیں تو موٹے طور وہاں پر ہیں جن لوگوں نے وہاں پر ہیں تو کسانوں کا بینر لے کر کے یہ دیش کو کمیور کرنے کی شایدی سے مجھے تو اس میں یہ لگتی تو مو جی آتا سنا ہوگا رمیزی کی ٹپڑی کو بھی براج مہن جی کو بھی سنا سنگے صاحب کو بھی سنا کیا کہیں گے آپ میں سرکتا پوائنٹیز لی چھاپ چیزیں کہنا چاہتا ہوں آپ اگر سنسٹ میں کہیں گے تو میں سامنے جواب لے سکتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو نیونتن سمرسنگول کی بات ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں میں بھی کسان ہوں آج کی تاریخ میں گاؤں کا کسان چاہے وہ پچیسی کلومیٹر پر منڈی ہے وہاں تک نہیں جا پاتا ابھی جو آکڑے دی آئے ہیں وہ چورانبے پرسنٹ جو خریدی ہے اناج کی وہ منڈیوں کے باہر ہے تو میں برنجموان جی سے پوچھنا چاہتا ہوں رمیز جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کھلے بیعپاریوں کو جو چھوٹ دی رہے ہیں تو ان کو ابھی کون رکھ رہا ہے اگر وہ اچھا بھاؤ دے رہیں گے تو ابھی لے لیتے ہیں معاملہ وہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باروارے ہندوانوں کے بڑے ہندوانوں آج کے تاریخ میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ ڈلی میں ہیں اب وہ بامپنتی ہیں وہ کسان نہیں ہیں تو یہ کون ہے پھر آپ جا کے بیریفیٹیشن کیلئے ہیں دیسری بات یہ ہے کہ یہ پورا جو سسٹم ہے اگر آپ اس طریقے کانون جن جن دیشوں میں لاؤ ہوئے ہیں آج آج افریقہ کے تمام سارے دیشوں کے اندر یہ لاؤ ہوئے اور ان کے کنگالی بدالی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دیش کے اندر اگر آج کی تاریخ میں اس کو پرائیویٹ منڈیوں کے نام پر اس کو لاہے جا رہا ہے میں رمیز جی نے جو کہا میں ان کی بات ان کے جدیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ سرکار کہہ رہے ہیں یہ سنچودن کر دیں گے تو سرکار یہ کہہ رہے ہی سنچودن کر دیں گے وہ کہہ رہے ہی لکھت میں دیں گے پر یہ تو کانون پارت ہو چکا ہے نا تو اگر سرکار اتقیمیت صاف ہے تو وہ کہے یہ کانون واپس لیتے ہیں اور یہ آپ نے سنچودن دیئے ان سنچودنوں کو کرتے ہوئے دوبارہ کانون کا پرستاو لائیں گے پارت ہو جائے گا تو کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی یہ ہے براج مہن جی بھی کہہ رہے دیکھیں کہ کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا سمیہ دیانا چاہیے اس کو دیکھیں کہ آپ کس طرح کی چیزیں یہاں پرشانی اگر آتی ہے تو اس میں کوئی بدلاؤ کیا جائے گا یہ باتیں براج مہن جی بھی کہہ رہے ہیں پر آئے دیکھیں گے جب جلالا پھٹی رہا ہے پرموٹ جی کو یہ معلوم ہوگا کہ جب کوئی کانون بنتا ہے تو کانون کے رونس بنتے ہیں اور رونس بنے گا اور اس رونس میں ان سب چیزیں کو انکارپوٹ کیا جائے گا اور رونس میں آجے تو رونس کی انپلیمنٹ جبی پر ہوتے ہیں میں آپ بہت پہلے جانتا ہوں رونس میں جب آپ کی بات پہلے ہیں تو آپ کیوں کہیں پر آرہے ہیں اب جان سموٹ جی آپ کو اگر گنتی آتی ہے گنتی آتی ہے تو وہاں پر آپ دس ہیار لگ بھی نہیں ہیں میں نے تو پتہ کیا ہے دس ہیار لوگ بھی نہیں آپ آتی ہے پسٹو ہی آنے دیکھوں سے گاریوں کے لائن لگی ہے لوگ گمرا کر رہے دس ہزار لوگ بھی نہیں ہے میرے بہت پتا کی ہے دس ہزار لوگ بھی نہیں ہے گاریوں کی لائن ہے پنجاب نزدیک ہے بارڈر ہے تو گاریوں کی لائن ہے لگی ہوئی ہے بردنون جی اس بات سے کتنا جیسی کی یہ بات بھی سامنے آرہی ہے کہ جو آندولن ہے وہ جو اصلی کسان ہے ان کی بجے سے نہیں آندولن کو جو ہے جو نقلی کسان ہے وہ ہوا دے رہے ان کی بجے سے یہ آندولن چلتا ہے اس بات سے آپ کتنا ارتفاع رکھتے ہیں میں پورا سہما تو میں تو یہی پوچھ رہا چاہتا ہوں پنجاب میں منڈی ٹیکس کتنا ہے جران پڑول جی بتا دے کہ پنجاب میں منڈی ٹیکس کتنا ہے وہ کیوں آندولن کر رہے ہیں دیکھئے دس ہزار کروڑ روپے منڈی ٹیکس کے لوگ بھی کسان پک مور پر آدم ہے کی نہیں ہے جران آج پنجاب میں ہمیں معلوم ہے نہیں میں بھی سرکار میں رہا ہوں چھتیز گر میں آٹھانہ پر سیکلا ہے وہاں پر ساڑھے آج روپے پر سیکھڑا ہے بارہ روپے پر سیکھڑا ہے اٹھارہ روپے پر سیکھڑا ہے اور خریدی کا سسٹم کیا ہے یہ پورے دیش کو کہ پنجاب میں کیسے خریدی ہوتی ہے ہریانہ میں کیسے خریدی ہوتی ہے سرکار جو ہے 10,000 کروڑ روپے پنجاب کے ڈیولپمنٹ میں منڈی ٹیکس کے تھوڑ لگاتی ہے سرکار کے پاس سے پیسہ نہیں ہے کسانوں کا پیسہ لگاتی ہے مال کو مہنگا کرتی ہے اور اس لیے پنجاب کے لوگ کیونکہ پنجاب کے جتنے نیتا ہے ان کی نیتا جنہی ختم ہو جائے گی اس لیے اس کا بھی روز کر رہے ہیں میں دو بات بہت سنکت میں پہلے بات سنکت میں پنجاب ہریانہ کے کسان اس لیے آنگل کر رہا ہے کہ ایم ایس پی پہ سروادک خریدی وہیں ہوتی تھی اور وہ پرٹیکشن جا رہا ہے اور جو باقی دیپردیش کے کسانوں کی بات آپ کر رہے ہیں وہاں ایم ایس پی پر خریدی کا ہے کوئی بھی بنیادی روح سے کانون نے یہ کیا اپراد ہے یہ کم خریدی پر اگر آپ کی سرکار چاہتی تو ان کانون کے بجے یہ کانون لے آتی کہ ایم ایس پی کے کون جو کم خریدی کر رہے گا اس کو جیل میں ڈال لیں گے تو میں آپ سے بہت پہلے جانتا ہوں سمبان کرتا ہوں آپ کا میں آپ سے آگرے کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک بات بتا دیجے کہ یہ سنسوڈن کے وارے میں سرکار بولی ہے سنسوڈن کرنے کیا ہے آج کانون پارت ہو گیا ہے اور اتنا بڑا آندورن چال لائے اور آپ کو لگتا ہے نقلی آندورن ہے تو سرکار تو ایک منٹ میں ٹھیک کر دے گی کہتے کانون باپس دیتے ہیں آپ نے یہ سنسوڈن دیئے ان کو ڈاپ کر کے اگلے سطح پر رکھ دے گی کیا سمجھ سے کیا ہے اس کے اندر سرکار آل کیا رہی ہے کیا سمجھ سے ہے اس بات پر پر پرموٹ جی اس بات پر کیوں آ رہے ہیں یہ جب دیج کے ہت میں ہے سرکار کو آجنے کا عدکار ہے سرکار دیج کے ہت کے لیے سرکاریں بڑا نیلنے لیتی ہیں کئی بات کڑوی دوائی بھی پڑھانا پڑتا ہے اور کڑوی دوائی ہے یہ اور اس دوائی کو پینے کے بعد مریض سوست ہو سکتا ہے تو اسنا کو انتجار کرنا چاہیے اگر سوست نہیں ہوگا مریض تو دوائی دی جائے گی پرنٹو ہم دوائی لینے تیار ہی نہیں ہے تو ہم سوست کیسے ہوں گے سوست کیسے ہوں گے سوست کیسے ہوں گے سرکار کا بھی نیم ہوتا ہے کہ وہ دوائی لینے تیاری ہی آ رہے ہیں سرکار جی آپ کے پاس آنگا سنڈے جی پاس چلتے ہیں سنڈے جی آپ سے ایک سوال یہ ہے ہمیں لوگوں کو جیون دینے جیون دینے کے لیے جبردستی میں کڑوی دوائی دینے پڑھے تو دینا پڑے گا سنڈے جی میری درستی میں یہ بیوائی کڑوی نہیں ہے یہ بیوائی میٹھی ہے اس قانون سے نقصان منڈی کے دلالوں کو ہوگا منڈی کے بیافاری کو ہوگا اور منڈی کے حمالوں کو ہوگا باقی کسان کو اس میں لاب ہونے والا ہے سنڈے جی پہلی بات تو یہ ہے جس طرح سے انہوں کہا ہے یہ آندولن جو ہے نقلی جو کسان ہیں ان کی وجہ سے ہے اصلی کسان یہاں پہ نہیں ہیں جازتر جو کسان ہیں جو نئے کانون ہیں ان کے سمرتن میں اور جو نقلی کسان ہیں اس قانون کو اوے ہوئے لیکن جس طرح سے جو پرستیتیاں ہیں جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر کہ آپ کو لگتا ہے کہ سرکار سے جو مانگ کی جاری وہ مانیں گے اور اگر سنشودھن سرکار کر دیتی ہے تو کیا آندولنگ ختم ہونا جانا چاہیے اس بات کو لے کر کیا کیا کہیں گے پہلے میں تھوڑی سی بات رمیش جی نے جن باتوں کو کہا اس کے سندر میں اپنی سہمتی رکھنا چاہ رہا ہوں انہوں نے وامپنتی دلوں کے بارے میں تو کہا لیکن ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہا کہ جو انگریجوں کے ہتھ میں اس سمیں لکھت میں بھی بہت سارے دستاویج پرستیت کیے اور ان سے جڑی بھی وچاندھارا آج سنبھتر دیش کے پرساشن کو چلا رہی ہے یہ بہت درباگی جنگ پرستیتی ہے کہ ہم دیش میں اس سمیں کسانوں کے سندر میں چرچہ کر رہے ہیں جب ایک راجنیتی دل کھلے عام کہتا ہے کہ ایک سمودہ ہے کہ لوگوں کو ہم تو ٹکٹ ہی نہیں دیں گے جس دیش کی کلپنا وہ کرتے ہیں یا جس دیش کی وچار ان کے جہن میں ہیں میں اس سے پوری طرح سے سہمت ہوں یہ دیش نہیں ہے جو بات آتی ہے اس کو کھنڈت کرنے کی تو یہ کھنڈت ہونے کا ایک بڑا سروع سامنے دیکھتا ہے موڈی جی کے وچار کو بی جے پی کے وچار کو اگر کسانوں کی سنسیاں اتنی چھوٹی ہوتی اتنا بحمت دیا ہے موڈی جی کو اور اس لئے پوری جی پی کا نام تک نہیں لیا بی جوانگی اور پوری جی پی نے بھی نہیں دی ہے ایک چناؤں کی ہوا ہے اور یہ کچھ سمیں کی بات آپ مانکے چلیے کچھ سمیں کی بات ہے جی سنگر جی اور میں نے تو بی جے پی کا نام تک نہیں لیا سوہر خیر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کی بات ہو رہی ہوگی دوسرا اگر کسان کیول بی سہ جار دیا وہ کسان بھی نہیں ہیں اور کیول بی سہ جار لوگ وہاں پر اکترت ہیں تو پھر چنتہ کی کیا بات ہے پھر کیل کی سرکار اپنا کام کا جو دیش کے برستہ میں کیوں نہیں لگی وہ دس آجاری لوگ ہیں ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کا کوئی اوچت نہیں ہے ان کی کوئی آواز نہیں ہے ان کی دیش کے وچار میں ان کے نیام قانون کے بارے میں سجاؤ دینے کا کوئی اوچت ہی نہیں ہے تو چنتہی مت کریے آپ تو کام کاز کریے کیوں ہم لوگ ڈیویٹ کر کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور دوسرا اگر ان باتوں میں کوئی ترک ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی اندر آنا چاہیے تو کیوں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے سرکار سویم کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم تو راجی ہیں پریورتن کرنے میں تو اگر جو آپ نے کیا وہ اتنے اچھے ڈاکٹر آپ ہیں کہ سارے مرج کی آپ کے پاس دوائی ہے ہر چیز آپ جانتے ہیں نفس ہوا اور آپ دوائی دے دیں گے اور وہ ہی اچھا ہوگا دیش کے سواس کے لیے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم دوائی بدل دیتے ہیں جب سہم آپ کہہ رہے ہیں کہ دوائی بدل دیتے ہیں تو جو مریض ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائیہ یہ دوائی کی بات کرنے کے پہلے ایک بار بیٹھ جائیے چرچیں کر لیجے کیا صحیح ہے کیا نہیں کیونکہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ڈاکٹر کو سب معلوم ہیں پر یہ ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں کہ پندرہ جو ہماری بیوستہ ہے اس میں سے بارہ ہم واپس لینے کو تیار ہیں دوائی تین کی بات آ رہی ہے تو جو ترک دیا جارہا ہے کہ نہیں جو بنا ہے بلکل صحیح ہے تو اس میں پھر پریورتن کی بات کیوں آپ سوکار رہے ہیں کیوں آپ کی سرکار کہہ رہی ہیں دیش کی سرکار کہہ رہی ہے ڈاکٹر کی سرکار کیوں کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو اس کو بھی بدل دیں گے اس کو بھی بدل دیں گے اس کو بھی ہم بدل دیں گے سنگی جی ایک سوال یہ ہے آپ سے بہت سنچیت میں آخری سوال ہے ایک سوال یہ ہے کہ ایسی دو چار چیزی جو دو چار باتیں مددے ہیں ایسی کون سے اس نے سنشودن کر دیا جائے تو یہ قانون ٹھیک تھاک ہے اس قانون کے ساتھ آگے چلا جا سکتا پہلا جو دام ڈبل ہونے کے بعد سرکار ہستا شیپ کرے گی اس کو مٹا دینا چاہیے یہ سرکار کے پاس یہ بکلپ ہونا چاہیے کہ کم دام بھی اگر بڑے ہو یا کچھ دام بڑھ گئے ہیں تو اس سمیں کینڈریت کرنا چاہیے یہ قانون اچت نہیں ہے دوسرا کیا قانون میں یہ پراؤدھام تھا کہ آپ کہیں اور نہیں جا سکتے ابھی رمیش جی کہہ رہے تھے کہ جو سرکار کی اکرم ہیں کوپریٹیو سوسائٹیاں ہیں وہاں کچھ نہ کچھ دینے کی بینہ کچھ نہیں ہوتا تو کیا جو دیش میں پرساشن کا تنتر ہے وہاں اس پرکار کی بیوستائیں نہیں ہیں کیا ایس ڈی ایم کا جو کاریالہ ہے کارکٹر کا جو کاریالہ ہے وہ ساری بیوستاؤں سے درست ہے اور وہاں پر ہم جائیں گے تو پورا نیائے ملے گا اور باقی کہیں بھی ہم جائیں گے نہیں ملے گا اور نیائے پالکا میں جانا ہی نہیں ہے اس کانون میں اگر ایسا لکھا ہے تو بلکل سوکار ہی نہیں ہے چلیے ایک فائنل انتیم ٹپڑی جو ہے اور نیوستان سمرتان مول کی بات ہے وہ جوڑ کے آنا چاہیے ٹھیک ہے انتیم ٹپڑی جو ہے رمیش جی لے لیتے ہیں رمیش جی آپ نے ٹپڑی کے لیے ساتھ ہی ایک سوال یہ بھی ہے کیونکہ سرکار بھی کہہ رہی ہے وہ باتچیت کے لیے تیار ہے کسان بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی باتچیت کے لیے تیار ہے چودیس گھنٹے وہ تیار ہے سرکار قریبی باتچیت کر سکتی ہے تو ایسی سٹی میں جب دونوں باتچیت کے لیے تیار ہیں تو بات ہو کے نہیں رہی ہے اور اب تک جو بات ہوئی ہے اس میں کوئی سمدھان کیوں نہیں کر سکا ہے کہاں آنکھے پیج فس رہا ہے بہتے طور پر سب سے پہلے تو میں چونکہ سندیر صاحب جی نے کہا سندیر صاحب جی بہت گمبھیر لیتی ہے اور ان کی سرکار کی ایک معاملے میں ہمیشہ تاریف کرتا ہوں کہ انہوں نے کہندر سرکار دیکھا کر کے جو کسانوں کو خاص طور پر بونس کی راسی دی ہے چاول خریدی میں پچیس سر روپے دے رہا ہے اس کی میں نے کھلیان تاریف کی ہے اور ہمیشہ کئی بار کہا ہے کہ اس میں بھاشپا کے لوگوں کو اڑنگا نہیں لگانا چاہیے گائے کو لے کر کے گوبر کو لے کر کے بھی آپ کی سرکار میں نیتی لگو کی ہے اس کی بھی میں نے بھاری پرسنسہ کی ہے لیکن دو بات نا چونکہ آپ سکاراتنک سوچتے ہیں بہت بنمتہ پوربک میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دھرم کے آدھار پر دیش کا بٹوارہ کانگریس کا سمیہ ہوا ہے بھاشا کے آدھار پر پر پرانت کا بٹوارہ کانگریس کا سمیہ ہوا ہے جو گیت جارج پنچن کی شان کے لیے لکھا گیا تھا اس کو تو مروڑ کر کے نیتی لینٹم اگر بنایا ہے تو وہ آپ کے سمیہ ہوا ہے جنم کے آدھار پر اگر جاتی کے آدھار جنم کے آدھار پر آرکشن اگر ہے تو وہ آپ کے سمیہ ہوا ہے سماج کو بانٹنے کا کام دھرم کے آدھار پر دیش کو بانٹنے کا کام یہ کانگریس کا سمیہ زیادہ ہوا ہے موڑی کم سکم کچھ بھی ہو میں ان کی اس بات کا قائل ہوں وہ سب کا ساتھ اور سب کے بکاس کی بات کرتے ہیں اور موڑی آج کل میں ہی وہ اس علی گھڑ میں چلے گئے جہاں جس کے سنسطح پرک تھے انہوں نے انیس سو اٹھارہ سو اٹھاسی اور ستاسی میں ان کے لیک تھے جنہوں نے دو راشت کی کلپنا کی تھی یہ ہے سب کو سمیٹنے کی بات دوسری بات جو ہے جو ایک اور بات آپ نے کہی کہ اگر ساری بات صحیح ہے تو سرکار کیوں سنسودن پر تیار ہے تو موٹے طور پر سرکار اس لیے سنسودن پر تیار ہے کئی وقت کوئی بچہ بہت مچلتا ہے بگڑا ہوا بچہ ہے اس کو سمال لے کے لیے ضرورت سے زیادہ بھی اس کو دے دیتے ہیں اس لیے سرکار سنسودن کے لیے تیار ہے تیسرا بات صحیح جو آپ نے کیا کہ یہ باتچیت کے لیے تیار ہیں سرکار باتچیت کے لیے تیار ہیں تو سمجھتا ہے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کا ایک کارن ہے اس کا ایک کارن ہے ویکتی اگر سوتا ہوا ہو اس کو جگایا جا سکتا ہے لیکن اگر جاگتا ہوا بیکتی سو رہا ہے آنگ بند کر کے اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا ہے یہ جو آندولن ہے یہ آندولن دیش میں کہیں نہ کہیں اسمانیتہ پیدا کرنے کا آندولن ہے دیش میں آراجکتہ پیدا کرنے کا آندولن ہے اور اس کی ٹائمن اگر آپ دیکھ لی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا یہ کہیں نہ کہیں پردے کے پیچھے سے چین کو سپورٹ کرنے کے والے لوگ اس کے آندولن میں گھس گئے ہیں جو کسامیوں کے نام پر وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے ہیں اس لیے اس میں سمجھاتا ہونے کی سمبھاونا کم ہے اس لیے سمجھاتا اس میں نہیں ہوگا جو کچھ ہوگا نرنائے کی ہوگا پھر سانیتہ صاحب آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں بھی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں سانیتہ صاحب جی یہ میں لیے کہہ رہا تھا کہ دھارم کے آدھار پہ بٹوارہ انگریجوں کے سمجھے ہوا تھا کانگریس کے سمجھے میں چلیے آپ ہمارے سر جوڑے آپ کا بہت بہت دھنیباد سندیل جی آپ کا بہت بہت دھنیباد رمو جی آپ کا بہت دھنیباد رمیشی آپ جوڑے آپ کا بہت بہت دھنیباد تو جس طرح سے ابھی جو آندولن کسانوں کا چر رہا ہے نشت روپ سے یہ تھوڑی چنتا چنک بات ہے چونکہ کسان دیوست کا موقع ہے جہاں کسانوں کا سممان ہونا چاہیے ہیں وہاں اس کی جگہ کسان کار کاراتی ٹھن میں دھنی میں آندولن میں ڈھٹے ہوئے ہیں وہی کہی جگہ پردرشن بھی ہو رہا ہے بلود پردرشن بھی ہو رہا ہے حالانکہ لیکن یہ بھی بات بھی کہی جاتی رہی ہے کہ جو پردرشن ہے وہ گیر بھاشپائی شاہد سے تراجیوں میں ہو رہا ہے جہاں بی جی پی کا شاشن ہے یا بی جی پی کی کسی اور کے ساتھ سرکار ہے وہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں وہاں حالات کابو میں بہت زیادہ کسان پریشان نہیں ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اگر بڑی سنکھیاں میں کسان آندولن میں ڈھٹے ہوئے ہیں دلی میں ہیں لگاتر آندولن پردرشن بھی ہو رہا ہے